آج ہم لوگ اینیواری بول پیٹر سے مجھے اٹر کھینے والے لیکن یہاں پر یہ ہے میری ٹیم اور میری ٹیم کسی سے کم نہیں ہے میری ٹیم تو ان سنچین اور چوب دونوں کی ٹیم کو آرام سے الیمنیٹ کر دے گی ہمارے پاس یہاں پر میگلہ ڈون ریکس ہے اور میگلہ ڈون ریکس تم بس یہی سے دیکھ لو کتنی زیادہ خطرناگ لگ رہی ہے اور صرف ہمارے پاس یہاں پر ایک میگلہ ڈون ریکس نہیں بلکہ ہمارے پاس پوری کی پوری 15 میگلہ ڈون ریکس ہیں لیں جب میں نے یہاں پر میگلہ ڈون ریکس پلیس کیا نا تو سنچین اور چوب نے بھی کہا کہ بھائی شارک کو ماننے کے لیے ان کو بھی کوئی شارک یونٹ پلیس کرنا پڑے گا تو ان لوگوں نے یہاں پر دیو گائز کیا پلیس کر دیا ہے ان لوگوں نے بھی یہاں پر شارک پلیس کی لیکن میگلادون ریکس اس کو تو آرام سے ہی الیمنیٹ کر دے گی اور اب اس کا نام کنگ شارک ہے کنگ شارک بھی بہت خطرنا کیار چوب تیری کنگ شارک اور میری میگلادون شارک بہت زیادہ فرق ہے اور میری میگلادون ریکس ہے مطلب کہ ٹی ریکس اور میگلادون کا دی اے نے مکس کر کے وہ بنایا ہے اور تیری یہ جو کنگ شارک ہے یہ میرا خیال سے سپائنوسورس اور کنگ شارک کا ٹی ریکس مکس کر کے بنائی گئی ہے چلو گائز یہاں پر یہ سارے سنچین اور چوکٹی یونٹ ہیں سنچین اور چوکٹ دونوں ایک ٹیم کے ادھر جا چکے ان لوگوں نے بھی یہاں پورے کے اپرے ففٹین شارک کو پلیس کیا ہے نہیں گائز یہ کنگ شارک ہے اور ہمارے پاس وہاں پر میگلادون ریکس شارک ہے لیکن اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کچھ ایسے اور یونٹ ہیں جن کو ہم لوگ پک کر سکتے ہیں ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں میرا ٹارگیٹ کیا ہے کہ یہ جو فرس بیٹل ہوگی اس کے بعد میں یہاں پر ٹیک ریکس کی ٹیم میں جاؤں گا آئی ہوکی اسنچین اور چوپ اس کو پک نہیں کریں گے ٹیک ریکس بھی مجھے لگ رہا ہے کافی زیادہ بھائیان کر ہوگا اور چوپ تو ویسے اپنے چوپ کو ہی پک کرے گا کیونکہ یہ چوپ کا کریکٹر ہے اور نیکس بیٹل میں چوپ بہت زیادہ ہائی چانسز ہے کہ اپنے کریکٹر کو پک کرے گا جب چوپ اپنے کریکٹر کو پک کرے گا تو ہم لوگ یہاں پر ٹیک ریکس کو پک کر لیں گے ٹیک ریکس مجھے لگ رہا ہے کہ چوپ کو مار کے رکھ دے گا اور یہاں پر انڈومینس ریکس بھی ہمارے پاس ہے لائن بھی ہمارے پاس ہے میموڈ بھی ہمارے پاس ہے جائگینو ٹورس بھی ہمارے پاس ہے یہ جیگن و ٹوروس ویسے ہم لوگوں نے اتنا زیادہ یوز تو نہیں کیا لیکن مجھے لگ رہا کہ یہ بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہوگا اور یہاں پر انڈو ریپٹر ہے آئی گیس یہ انڈو ریپٹر ہے لیکن اس کو بھی ہم لوگ یوز کریں گے لیکن جلوبی کے لیے ہم لوگ ان سارے کے سارے یونٹس کو مائنس کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے تم لوگوں کو یہ سارے کے سارے یونٹس دکھانے تھے بیٹل شروع ہونے والی ہماری پہلی بیٹل ہوگی دیکھتے ہیں کس کو کتنے پوائنٹس ملتے ہیں آرے حرامان بھے آپ کو تو بالکل بھی پوائنٹس نہیں ملیں گے آرے بھائی یہ یہاں پر رک چکی گئی آرے بھائی یہ چلا رہی ہے یہاں پر کوئی بات نہیں میگلہ ڈون ریکس ورسز کنگ شارک اور یہ کنگ شارک آرکے سے رہی ہے بھائی اس کا ٹیل دیکھو پیچھے کی طرف سے کیسے اوپر نیچے ہو رہا ہے کوئی بات نہیں گائی اس میں ڈروں گا نہیں مجھے پورا پتہ ہے گائی اس ہماری میگلہ ڈون ریکس ان کو آرام سے الیمنیٹ کر دیں گے اوکے یہ یہاں پر لڑای سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن میگلہ ڈون ریکس ارے بھائی صاحب گائی اس میگلہ ڈون ریکس نے تو شارک کو پکڑ پٹک کے پھینکنا شروع کر دیا میگلہ ڈون ریکس کتنی زیادہ پاورفل ہے لیکن یہ کینگ شارک بھی کچھ کم نہیں ہمارے میگلہ ڈون ریکس کو بہت زیادہ دھکا دے رہی ہے آرے بھائی یہ والا پوائنٹوں میں آرائی ہوگا گائی یہ کینگ شارک ہمارے میگلہ ڈون ریکس کو واقعے میں کچھ زیادہ ہی دھکا دے رہی ہے اور تم لوگ تین تین مل کے ہمارے ایک کو ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو ہمارے یہاں پر دوسرا آگیا ارے پھینک دیا نیچے کی طرف ویٹ آ منٹ گائیز اگر ہم لوگ یہاں سے کسی ایک کو نیچے لے جاتے ہیں ہم لوگوں نے نیچے کی طرف لیکن یہ تو ماری جا چکی تھی کوئی بات نہیں یہاں پر ہم لوگ ہی جیت رہے ہیں سنچنی کیا چکر یہ دیکھ امان بھائی کے یونٹ کیسے اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں ہاں بھائی اٹھا اٹھا کے مار کے پھینک رہے ہیں اور کون بچا پیچھے کی طرف صرف ایک یونٹ بچا ہے اور یہ تو بہت برے طریقے سے مارا جائے گا ارے امان بھائی آپ کا یونٹ جیت چکا ہے اپنے یونٹ کو چینج نہیں کرو گے یہ کیا بات ہی میں اپنے یونٹ کو چینج کروں گا ارے نہیں اپنے یونٹ کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ارہاں بھائی آپ کا ایک پوائنٹ ہو چکا اور آپ کا یونٹ جیت چکا ہے اچھا اس طرح تم لوگوں نے کھیلنا تھا کیا میں ٹیک ریکس کو پک کرنا چاہتا تھا لیکن چلو ٹھیک ہے پھر تم لوگ اپنے یونٹ کو مائنس کرو کیونکہ میں تو بھائی ایک پوائنٹ لے چکا ہوں اب تم لوگ یہاں پر کیا پلیس کرو گے یہ کیا بات ہی بھائی تم لوگوں نے ٹیک ریکس کو کیوں پک کیا ہے ارے کیوں کہ آرامان بھائی ٹیک ریکس ہم لوگوں نے بھی پک کرنا تھا مجھے پتہ ہے تم لوگ نا ٹیک ریکس کو ہروا ہوگے اس کے بعد تم لوگ یہاں پر ٹھری ہیڈڈڈڈوک مطلب کہ چاپ کے کریکٹر کو پک کر لوگے یہ ٹیک ریکس کو قائد میں نے پک کرنا تھا چلو کوئی بات نہیں مجھے لگ رہا ہے قائد کہ ہمارا میگلڈون ریکس اس ٹیک ریکس کو بھی آرام سے مار کے رکھ دے گا ویسے ٹیک ریکس سے سٹرونگ تو الگ رہا ہے لہی گائد ہمارے وہاں پر میگلڈون ریکس بھی کسی سے کم نہیں ہے اوکے تو سنجی نوچوب تم لوگوں نے اگر اس کو اٹھا لیا ہے تو چلو ٹھیک ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے بگائد ابھی تو ہم لوگ جیت رہے ہیں تو بھائی ہم لوگوں کو یہاں پر ٹینچر ہونی نہیں چاہیے اوکے میں نا یہاں پر کیمرہ کو بیچ میں روکتا ہوں ٹیک ریکس فیفٹین ورسیز میگلڈون ریکس فیفٹین آرہی اس دفعہ آرام پر آپ کا جیتنا بہت مشکل ہوگا ہاں ہاں تم لوگ آگے کی طرف آجاؤں پھر تم لوگ دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں ویسے ٹیک ریکس کتنا سٹرونگ ہوگا مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہاں پر میگلڈون ریکس کو تو ہم لوگوں نے دیکھی لیا میگلڈون ریکس واقعے میں کچھ زیادہ ہی سٹرونگ تھی اوکے یہاں بھائے بھائی صاحب گائیز ہے ٹیک ریکس تو اٹیک کرنے لگ جکا اور اس کے اندر سے آگ واقعی کیا نکل رہی ہے ہموں پر ٹیک ریکس کو آپ نہیں مار سکتے ٹیک ریکس واقعے میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے اوکے زنجین وہ تو تمہیں باتیں پتا چلے گا تو دیکھ رہاں یہاں پر میگلڈون ریکس کیسے پکڑ دیئے ٹیک ریکس کو میرے خیال سے کہا ہے ٹیک ریکس کو مار کے ہی پھینکا ہوگا ایک کو تو مار دیا بھائی ٹیک ریکس دوسرے کو بھی ایلیمنیٹ کر لیٹس گو یہاں پر میرے خیال سے دوسرے کو بھی مار دیا اور یہاں بنا تیسرے کو بھی پکڑ نہیں گا دوسرا مارا نہیں کیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایک دفعہ میگلڈون ریکس کے موں کے اندر کوئی چیز آگی تمہیں زندہ واپس نکلنے نہیں والے ٹوٹ دے اس کو میگلڈون ریکس تو واقعی میں کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے دیکھو کیا پکڑ کے اس کو ختم کر دیا باپرے باپس انچان یہ میگلڈون ریکس تو کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے تو تم لوگ نے کیا سمجھے تھا اپنے ٹیک ریکس کو رکھ کے تم لوگ اپنے آپ کو چیمپیون سمجھ رہے ہو یہاں پر تو چیر پھار کے رکھ دیں گے یہ دیکھو تو سایی بھائی ساپ گائی پکڑ کے کیا مس طریقے سے مارا اوکے یہاں پر ایک اور آرہا ہے اب اس کی تو بینڈ بجنے والی ہے اور ہم پر یہ سب کو ایلیمنٹ کرے گا جو میگلڈون ریکس نے جب پکڑ لیا نے ایک دفعہ اوکے یہ دیکھو گائی اس پکڑ لیا لیکن بھائی ہماری ایک ماری کے کوئی بات نہیں دوسری نے پکڑ لیا ہے اور یہ کیا مس طریقے سے پکڑ ہی ہے یہ دیکھو بھائی سلو موشن میں تم لوگ دیکھو تب تم لوگ پتہ چلے گا پکڑ کے اس کو بلکل ٹوڑنے کی کوشش کر رہی ہے چیر پھار کے رکھ دیتی ہے اور مار بھی دیا اوکے سنچے نچو ہمارے یہاں پر دو پوائنٹ ہو چکے ہیں آرہے لیکن یار آبان آپ کے یہاں پر صرف صرف چار یونٹ بچے ہاں تو چار یونٹ بچے تو سہی نا بھائی جیت تو میں ہی گیا اور یہ دیکھو ابھی تک میگلڈون ریکس کے موگ کے اندر ٹیک ریکس ہے ہیلتھ باہر اون کرتا ہوں اوہ بھائی اس کی ہلتھ تو کافی کم ہو چکی تھی یہاں پر اس کی اور ان دونوں کی ہلتھ بہت زیادہ کم تھی مطلب یہ بھی مارے جانے والے تھے اور وہاں پر اس کو دیکھتا ہوں باپ رہ باپ اس کی ہلتھ بھی آلموس زیرو ہے مطلب یہ ٹکر کا مقابلہ تھا اور ہم لوگنا ابھی بال بال جیتے ہیں وارنہ بھائی یہ والا بیٹل شاید ہم لوگ ہار جاتے ہیں کوئی بات نہیں کہتا ہم لوگ جیت تو گئے نا ہمارے تو یہاں پر چار چار یونٹ ابھی تک زندہ ہیں آپ سنچے رچوب تم لوگ یہاں پر کیا کرنے والا کیونکہ تم لوگ تو یہاں پر دو پوائنٹس ہار چکے ہو مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگوں نے بہت بڑی مسٹیک کر دی تم لوگوں نے بڑا تھا نا کہ ہم لوگ یہاں پر میگلڈون ریکس کو چینج نہیں کر سکتے ورنہ قائد اگر میں میگلڈون ریکس کو چینج کرتا تو کیا پتا یہ لوگ جی جاتے لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ میگلڈون ریکس واقعی میں سب سے زیادہ سٹرونگ ہے رکو اما بابی ہم لوگ اپنے کریکٹر کو پک کریں کہ اس کے بعد دیکھنا آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی پک کرو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا یونٹی جیتے گا یہاں پر اوکے گائز ای نیو ایٹ کہ یہ لوگ یہاں پر اس والے یونٹ کو پلیس کریں گے کیونکہ بھائی یہ لوگ نا وہ چلاک ہیں ان لوگوں نے پہلے ٹیک ریکس کو اس لئے پک کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی ٹیک ریکس اپنے موک کے اندر سے آگ نکالے گا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی وہ آگ نہیں نکالے گا جب اس نے آگ نکالی تو گائز میں تو یہاں پر اندر ہی اندر سے ہار چکا تھا لیکن میگلڈون ریکس نے واقعی میں ان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی تو اب گائز یہاں پر چوپ نے اپنے کریکٹر کو پلیس کر دی ہے ان کے پاس ففٹین یونٹس ہیں لیکن ففٹین یونٹس کے یہاں پر تین تین مو ہیں تو گائز ففٹین کو ملٹیپلائی کر دو تھری کے ساتھ تم لوگوں پسا چلے گا یہاں پر کتنے زیادہ فیسیز ہیں نہیں کوئی بات نہیں یونٹ تو یہاں پر ایک ہی ہے دیکھتا ہوں گائز کہ اس کے تین تین مو کیا ہمارے میگلڈون ریکس کے ایک مو کے سامنے کچھ کر پاتے ہیں یافی نہیں بیٹل کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں کیونکہ تم لوگ یہاں زیادہ بیٹلز کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں اس دفعہ کیمرہ کو یہاں پر روکتا ہوں سنچر اور چوب یاد رہے کہ میرے یہاں پر دو پوائنٹس ہو چکے ہیں اور تمہارا یہاں پر ایک بھی پوائنٹ نہیں ہے آرہ حرامان بھر ابھی سارے کے سارے پوائنٹس ہمارے ہوں گے اوکے لیٹس سی کہ یہ سارے کے سارے پوائنٹس تمہارے ہوتے ہیں یا پھر یہ والا پوائنٹ بھی میرا ہو جاتا ہے اوکے یہاں پر چوب دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بھائی ہمارے یہاں پر شاک نہ ہوئی ہے چوب کو پکڑ لیا اب جب ایک دفعہ چوب کو پکڑ لیا تو ارے نہیں پکڑ کے چھوڑ بھی دیا گائز ویٹ آم منٹ یہاں پر تھوڑا سا لفرہ تو ہو رہا ہے لیکن گائز میگلڈون ریکس کا یہی چکر ہے کہ وہ ایک دفعہ پکڑ کے اس کو مار کے ہی پھینکتی ہے میگلڈون ریکس اب اس کو نہیں پھینکنا جب تک یہ مر نہ جائے آئے گیس یہ مر گیا یاس گائز یہ مارا جا چکا ہے اور میگلڈون ریکس نہ گائز پنجے بھی ماری ہے ایک گائز دوبارہ اس کو پکڑ لیا اب تو بھائی یہ چوب جب تک مرے گا نہیں ہماری میگلڈون ریکس کو چھوڑنے نہیں والی ایک دفعہ اس کے مو کے سامنے کوئی آ جائے تو پھر وہ تو مر کے ہی جائے گا اور یہاں پر چوب تو مارا جا چکا ہے آرے چوب یار یہ تو ہم لوگ بہت بر طریقے سے الیمنیٹ ہوگے اور ہمارے پہ دوبارہ بیٹل کو شروع کرو چوب تو دوبارہ شروع کر لے جو بھی کر لے میرے یہاں پر دو پوائنٹ تو ہو چکے تھے اب نہ میرے یہاں پر تیسرا پوائنٹ بھی ہو چکا ہے ہائے چوب تین پوائنٹس کی لیڈ ہے میری ویسے ٹرسٹ می گائز مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی ورنہ میں تو ہمیشہ اسی کو پک کرتا اور یہ دیکھنا یہاں پر جب میگلڈون ریکس ایک دفعہ چوب کو پکڑ لے گی تو جب تک چوب مرے گا نہیں وہ چھوڑنے نہیں ارے بھائی یہ دیکھو یہاں پر چوب کی گردنوں کو پکڑ گیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو زیادہ ایک خطر ناگ دو دو اٹیک کر رہی دو دو تین دن اٹیک کر رہی ہیں اس کی پوری کی پوری بوڈی چیر پھاڑ کے رکھ دی اور یہاں پر اس کا موہ بھی کھلا ہے یہ بھی ابھی چھوڑنے نہیں والی میگلڈون ریکس پکڑ لے کسی نہ کسی ایک کو اور اپنے شکار کو وہ دیکھو بھائی دونوں نے پکڑا اور کس طرح چیرنے کی کوشش کیا رہی ہے ارے بھائی یہ تو زیادہ ایک خونکار ہے اور یہاں پر جب تو دوبارہ سے الیمنیٹ ہو گیا تیرے یہاں پر تین تین مو کسی بھی کام نہیں آئے ارے بھائی وہ مر چکی ہے شاک چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے بھائی چھوڑ دے وہ مر چکی ہے ارہ بھائی تو چھوڑ بھی نہیں رہی مجھے مار کے بھی نہیں چھوڑ ارے مر گیا ہے بھائی وہ ایک منٹ یہ کیا کر رہی ہے اس کو مار کے بھی چھوڑ نہیں رہی ارہ رامان بھائی تو پاگل ہو چکی ہے یہ تو واقعے میں پاگل ہو چکے پتہ نہیں یہاں پر زیادہ ہی لفڑا چل رہا ہے چوپ یہاں پر الیمنیٹ ہو چکا ہے لیکن یہ شارک اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑی باقی سارے شارک یہ جگہ کھڑی ہو چکی ہے لیکن یہ یہاں پر اس کو بالکل بھی چھوڑ نہیں رہی میں نے ہیلتھ باہر بھی آن کر لی تاکہ تم لوگ دیکھ سکو کہ یہاں پر چوپ مارا جا چکا ہے لیکن شارک زندہ ہے لیکن یہ میکلڈون ریکس اس کو بالکل بھی چھوڑ گیا اور ایدین خود بھی نیچے گر گئی ہاں یہ تو زیادہ ہی خطرناک ہیں اوکے چوپ اب تم لوگ کیا کرو گے اور اماں پر ہم لوگ نا یہاں پر جائے گئے لو ٹورس کو پلیس کریں گیا اور وہ اماں پر اس کو پکا ایلیمنیٹ کرے گا بھائی چوپ اب نا مجھے لگ رہا کہ اس کو کوئی بھی ایلیمنیٹ نہیں کر سکتا یہ واقعی میں بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے ایک دفعہ اپنے موز سے جس کو پکڑ لیتی ہے نا یہ بلکل بھی نہیں چھوڑتی ٹیک ریکس کو اس نے مار دیا تو بھائی اور کیا ہی ٹککک ہے اس کے سامنے اور یہاں پر دیکھو کتنے تو ابھی بھی شک زندہ ہے تم لوگوں نے تو یہاں پر صرف ایک کو مارا اور وہ بھی خود وہ نیچے گر کے ایلیمنیٹ ہوگی ورنہ بھائی تم لوگ نے تو یہاں پر ایک کو نیچے کی طرف بھی نہیں گرہا ہے میرے خیال سے آرہ چوپ ہم لوگ جیت تو بلکل بھی نہیں سکتے کیونکہ اماں پر تین پوائنٹس ہو چکے ہیں لیکن چوپ ہم لوگ کم سے کم ایک پوائنٹ کو لے لے گے تو ہماری انسلٹ تھوڑنس ہی کام ہوگی تو تم لوگ نے اس لیے جائگین اور ٹوروس پلیس کر دیا ہے پتہ نہیں جائگین اور ٹوروس ہمارے مگلالون ریکس کو مار پائے گا یہاں پہ نہیں لیکن واقعی میں سنچن اور چوپ تم لوگ کو ایک پوائنٹ تو جیتنا ہی چاہیے تم لوگ کو یہاں پر ایک بھی پوائنٹ نہیں ملا کوئی بات نہیں کہتا ہم لوگ یہاں پر بیٹل کو شروع کرتے ہیں 15 ان کے یونٹس اور 15 میرے یونٹس ہیں اوہ بھائی یہ تو زیادہ سپیڈ میں بھاگ کر آ رہے ہیں میرے خیال سے یہ نہ ایک پوائنٹ لے جائیں گے اوکے لیکن میں چاروں کے بھائی ایک پوائنٹ نہ ہی لیں اور چاروں کے چاروں پوائنٹ میرے ہی ہو جائیں چلو کوئی بات نہیں سنچن اور چوپ دیکھتے کہ تم لوگ ہمارے مگلالون ریکس کو مار پاتے ہو یہاں پہ نہیں اوکے 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 ان لوگوں نے یہاں پر چلانا شروع کر دیا لیکن بھائی چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تم لوگ درانے کی کوشش کر ارے نہیں بھائی یہ تو بہت سٹرونگ ہے یہ لوگ تو بھائی ہمارے مگلالون ریکس کو پکڑ پکڑ کے پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بھی جبڑے بہت تیز ہیں بھائی اوکے حرامان بھائی یہ والا پوائنٹ تو ہمارا ہی ہوگا اوکے لیٹس دیکھے یہ والا پوائنٹ کس کا عدد تم لوگ بھی اٹھا کے پھینک ہو گے اور یہ دیکھو ہے رامان بھائی ہم لوگوں نے بھی آپ کے پچھوارے کو پکڑ کے پھینکنے کی کوشش کی لیکن جب ہمارے شارس بھی یہاں پر بہت زیادہ خطن آگے ہیں وہ بھی بھائی پکڑ پکڑ کے چیر پھارنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف تم لوگ یہاں پر نہیں ہو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو قائد ویسے یہ لوگ بھی کھینچنے کی کوشش تو کر لیکن ہماری مگلالون ریکس کچھ زیادہ ہی خونخار ہے بھائی مطلب وہ کیا پکڑ پکڑ کے کاٹرے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پا رہا تم لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی وہ کیسے پکڑ کے چیرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ڈینسوس اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کرنے والے ہاں شروع شروع میں ان لوگوں نے پکڑ کے تھوڑا تھا پھینکا تھا یہ دیکھو اس نے پکڑا لیکن تھوڑا تھا پکڑنا سے کچھ بھی نہیں تو بھائی یہاں پر تینوں کے تینوں نیچے گر گئے مطلب ایک مگلڈون ریکس نے دو ڈینسوس کو پکڑ کے نیچے گراتے ہیں اور یہ چھکا مار دیا رہے باپ رہ باپ کدر پھینک دیا اس کو یہ کتنے ہے جاتا ہے اس ٹرونگ ہیں ارے رامان بھائی آپ سارے کے سارے نیچے پھینک رہے ہیں جب مار کی نیچے پھینک رہے ہیں تو فکر مت کر اور اگر نیچے پھینک بھی رہے ہیں تو کیا ہی فرق پڑتا ہے یہاں پر ایک بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں پیچھے کی طرف سے مگلڈون ریکس آ رہی ہے اور یہ مگلڈون ریکس نے اس کو پکڑ لیا اب تو گائز کو مار کی پھینکے گی اس کے موہ کے اندر جو بھی آتا ہے نا وہ پہلے مرد ارے نہیں ابھی بھی زندہ ہے پکڑ لے بھائی اس کو ابھی بھی یہ زندہ ہے آرے حرامان بھائی دیکھنا ابھی ہمارے یہ بھائی ڈینسوس سب کو ایلی میٹ کرے گا سنچین بندے کو کونفیڈنس ہونا چاہیے اتنا بھی کونفیڈنس نہیں ہونا چاہیے مطلب اکیرا تمہارا ڈینسوس ہمارے سارے کے سارے یہاں پر مگلڈون ریکس کو مارے گا ابھی بھی زندہ ہے کیا اس کو ابھی بھی فول ڈیمیج نہیں ہوا لیکن وہ دیکھو پیچھے کی طرف سارے کے سارے آرے اس اکیلے کو ماننے کے لیے ایک ٹانک ایک کھینچے ایک گردن کھینچے ایک اس کا ٹیل کو کھینچے ایک اس کے ہاتھوں کو کھینچے اور اٹھا کے نیچے پھینک دو ارے بھائی خود بھی نیچے گرے گی لیکن ایک مڑی ابھی بھی زندہ ہے اور ہمارے پر یہ اکیلہ سب کو مر گیا اور اس نے بھائی لات مار کے نیچے گرا دیا مگلڈون ریکس نے بڑا آیا جیتنے کے لیے اوکے تو قائد یہاں پر چاروں کے چاروں پوائنٹس مگلڈون ریکس کے ہو چکے اس مگلڈون ریکس کو ہم لوگ اور بھی زیادہ ٹیسٹ کریں گے لیکن آج کے لئے سے بھی تنہیں تم لوگ چینل کو سبسکرائب اور بیل لونفکیشن کو ملتا ہوں میں تم لوگ اسے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائے